ہیلو فرینڈز سبھی کو نمشکار ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل ساتھیوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ دکھشا پورٹل پر بارہ کورس اپلوڈ کر دیے گئے ہیں ان کا نام سیورت پرسکشن تو اسی کرم میں آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے دکھشا کا سیورت پرسکشن ساماجی قوشہ کا بھاگ پانچ موریہ سامراجی ساتھیوں یہ سیورت پرسکشن ساماجی قوشہ کا ایک مہتمند بھاگ ہے اس کو آپ بہت دھیان سے کریں اگر آپ اسے بہت دھیان سے کریں گے تو آپ کو اس کا جو ایویلیوشن ہے سب سے لاشٹ پارٹ ہے اسے کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی کیونکہ جو اس میں کوششن آتے ہیں وہ سب اسی میں سے آتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور دیکھتے ہیں ساماجی قوشہ کا یونٹ نمبر فائیو موریہ سامراجی ساتھیوں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر پہلی بار ہیں یا آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے وی نمبر نمیدن ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں جس سے آپ کو اسی پرکار کی انیہ اپیوگی ویڈیو سمیں سمیں پر ملتی رہا کریں ساتھیوں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں بیسک سکسہ ویباگ سے سمبنیت ویڈیو بناتا ہوں جن کو میں یوٹیوب چینل پر تو اپلوڈ کرتا ہی ہوں میں نے ان کے لیے ایک وارٹس اپ گروپ اور ٹیلی گرام گروپ بھی بنایا ہوا ہے اگر آپ ان گروپ میں جڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپسن بوکس میں مل جائے گا تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور دیکھتے ہیں بھاگ پانچ موریہ سامراجی ساماجک وشہ پرسکسن موریہ سامراجی موریہ سامراجی تتا اس کی ساسن کال کا اتحاس جاننے کے لیے ہمیں ساہیتیہ ویڈیسی ویورن تتا پورا تطو تینوں ہی سادھنوں سے پریاب ساہیتہ اپلوڈ ہوتی ہے ساہیتیہ ساکشہ میں برہممن بودھ تتا جین ساہیتیہ موریہ ونس کے اتحاس پر پرچور پرکاس ڈالتے ہیں برہممن ساہیتیہ میں پران کوٹیلیا کا ارث ساستر وشاقدت کا مدرہ راک شخص ناٹک آدھی پرمک ہیں بودھ گرنٹوں میں دیپونس مہاونس دیویا ودان آدھی پرمک ہیں جین گرنٹوں میں بھدر باہو کا کلب شوتر تتاہیم چندر کا پریششت پرون پرمک ہیں یونانی رومن لیخکوں میں سکندر کالین یا سکندر کے بعد کے لیخک موریہ اتیاز کی کچھ جانکاری دیتے ہیں سکندر کے سمکالین لیخک جیسے نیارکس آدشٹو بلس آدھی کے ویورن چندرگپ موریہ کے وشے میں کچھ سوچنائیں دیتے ہیں سکندر کے بعد کے لیخکوں میں میگست نیج کا نام سروادک مہتون ہے تو شروع ہوتا ہے یہاں سے موریہ ونس کی اس تھاپنا سب سے پہلے بات آتی ہے چندرگپ موریہ کے اتیاز میں چندرگپ موریہ موریہ ونس کی سنستاپک کے روپ میں وکھیات ہیں چندرگپ موریہ کے پرانبک جیون کے لیے ہمیں مکیت ہے بودھ سروتوں پر نربن ہونا پڑتا ہے جدیپی ویس سادھارن کل میں پیدا ہوئے تھے پرنتو بچپن سے ہی ان میں اجول بھوششے کی سوچک ایم مہانتہ کے سبھی لکشن ودیمان تھے اپنی پرتبہ کے کارن انہوں نے سیگر ہی اپنے سم ویسک بالکوں میں پرمکتہ حاصل کر لی ویہ بالکوں کی مرنلی کا راجہ بن کر ان کے آپسی جہڑوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے اسی پرکار ایک دن جب ویہ راج کی الکم نامک کھیلیں ویسک تے چانکیاں ادھر سے جا نکلے اپنی شوق سندرشتی سے انہوں نے اس بالک کے بھاوی گنوں کا عنوان لگا لیا چانکیاں نے ایک ہزار کرشاپنڈ میں چندرگپتہ کو خرید لیا اور تکشیلہ لے آئے تکشیلہ اس سمیں ویدیا کا پرمکینر تھا تتا چانکیاں وہاں کی آچاریت تھی انہوں نے چندرگپتہ کو سبھی کلاو ویدیاو تتا ید ویدیا کی ودیوت شکشہ دی اور ایک راش نرمان کی رن نتی سکھائی جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ چانکیاں کا ہے چندرگپتہ کی اپلبدیاں سب سے پہلی اپلبدی ہے یونیانیت کی ویدیشی ساسن سے دیش کو مخت کرانا دوسری اپلبدی ہے نندو کا انمولن یہ پاٹلے پودر کا بھاگنا اوشش دکھایا گیا ہے تیسری اپلبدی ہے سیلیوکس کے ویرود یود پشتیم بھارت کی ویجے یہ سب چندرگپتہ موجیہ کی اپلبدی بتائی جا رہی ہے شک مہا شطرپ رودرہ دامن کے گرنان ابھیلیک سے اس بات کی سوچنا ملتی ہے کہ چندرگپتہ موریہ نے پشتیم بھارت کے سوراشت تک کا پردیش جیت کر اپنے پرتیخ شاسن میں کر لیا تھا اس پردیش میں پشیہ گپتہ جو چندرگپتہ موریہ کا راجیہ پال تھا نے سودرسن جھیل کا نرمان کرایا تھا یہ سودرسن جھیل کا فوٹو ہے دکشن بھارت کی وجہ یہ سب چندرگپتہ موریہ کا ورنان اس میں کیا جا رہا ہے چندرگپتہ موریہ کا انت اپنے جیون کے انتیم دنوں میں چندرگپتہ موریہ جین ہو گیا تو جین گروہ بھدر باہو کی ششتہ گرہن کر سرون بیل گول میسور میں تپشیہ کرنے چلا گیا اسی اسطحان پر دو سو اٹھانڈ میں عیسیٰ پور کے لگ بھگ جین ویدی کے اپواس پدیتی دوارا پران تیاغ دی بندوسار امیتر گھات چندرگپتہ کی مرتویہ کے پششات اس کا پتر بندوسار موریہ سامرہ جیکی گدی پر بیٹھا یونانی لیکھا کو نے اسے امیتروں کے ڈیج کہا ہے جس کا سنسرت روپانترن امیتر گھات سطروں کا ناس کرنے والا ہوتا ہے اس ٹریبوں کے انسار سیریا کے راجہ انٹیوکس نے ڈائی میکس نامک اپنا ایک راج دودھ بندوسار کی راج سبا میں بھیجا تھا پلینی ہمیں بتاتا ہے کہ مصر کے راجہ ٹال میں دیتی ہے فلا ڈیلفس نے ڈائنو سیس نامک ایک راج دودھ مونے دربانے بھیجا تھا سنبھوت ہے بندوسار نے پچیس ورسوں تک ساسن کیا اور اس کی مرتیو دو سو تیہتر عیسیٰ پورو کے لگ بھگ ہوئی سمرات اصو بندوسار کی مرتیو کے پشچات اس کا سیوگیا پوتر اصوک موریہ سمراج جے گدی پر بیٹھا دیویہ ودان سے پتا چلتا ہے کہ اصوک اپنے پتا کے ساسن کال میں اونتی کا اپ راجہ وائس رائے تھا یہ فوٹو سمرات اصوک کا ہے کلنگیود تتا اس کے پرنام اپنے راجہ ابھی شیخ کے بعد اصوک نے اپنے پتا اون پتا ہمہ کی دگویجہ کی نیتی جاری رکھی اس سمیں کلنگ راجہ مغد سامہ راجہ کی پربوسطہ کو چنوتی دے رہا تھا اصوک نے اپنے ابھی شیخ کے آٹھے ورس دو سو اکسٹھ عیسیٰ پور کلنگ کے ورود یدھ چھیڑ دیا یا یدھ بڑا بہنکر تھا تتا اس میں بھیشن رکھ پاک اون نرس انگھار کی گھٹنائے ہوئیں اس کے بعد موریوں کا راجہ وشتار کا دور سماپت ہوا ایک نئے یک کا سترپات ہوا اور وہی یکتہ سانتی ساماجک پرگتی یا دھارمک پرچار کا اصوک کا دھم اپنی پر جا کے نیتک اتھان ہے تو اصوک نے جن آچاروں کی سہیتہ پرستت کی اسے ابھی لیکھوں میں دھم کہا گیا ہے دھم سنسرت کے دھرم کا ہی پراکر تک روپانتر ہیں اپنے دوسرے استملیک میں اصوک شرم پرسند کرتا ہے کیم چو دھم میں دھم کیا ہے اس کا اتھر دوسرے ویساتھ وی استملیک میں دیتا ہے جو راہولو واد ست سے لیا گیا ہے اس کا ارث ہے دھم کا ارث بتایا گیا ہے الف پاپ اتیدک کلیان دیادان ستی وادیتہ پویترتہ مردوتہ اور سادھوتہ ہے دھم کے پرچار ہے تو اصوک نے نیم لکھت اپائی کیے دھرم یاترائی کی رجب پرادیسک یکت نامک پدادی کاری کو جنتہ کے بیچ جا کر ابدیش دینے کا آدیش دیا سامراجعہ میں دھرم سراون تتا دھرم ابدیش کی ویستہ کروائی دھرم مہ پاتر نامک پدادی کاریوں کی نکتی کی پسو پکشو کی حتیہ پر روک لگا دی سیلاو ایم استمبو پر سیدھانتوں کو اتکین کرائی ویدیشوں میں پرچارکوں کو بھیجا سری لنکا میں پتر مہندر ایم پتری سنگویترا کو بھیجا پاتلی پتر میں ترتیہ بودھ سنگیتی کا آئیو جن کیایا یہ چیتر دیکھ رہے ہیں آپ سارنات استمبو کا ہے گپت مرتیو کے سمیں اصوک کا سامراجعہ اتریش پشٹیمی سیما پراند افغانستان سے لے کر دکشن میں کرنا تک تتا پشٹیم میں کارٹیا وار سے پورو میں منگال کی کھاڑی تک وشترت تھا پرانوں کی انصار اصوک نے سینتیس ورچوں تک ساسن کیا تتا لگ بھگ دوستو بتیس عیسیٰ پورو میں اس کی مرتیو ہوئی سبھی پران ورد درت کو موریہ ونس کا انتم ساسک مانتے ہیں موریہ کالین پرساسن جہاں پر دکھایا گیا ہے کہ موریہ سامراج جہاں پرساسن کی اندرکرت تھا اس میں راجہ ہوتا تھا جنپد درگ کوش درن اور مطر اس طرح سے یہ دکھایا گیا ہے موریہ سامراج جہاں پرساسن کی اندرکرت تھا کنتو راجہ اپنے اتھکاروں کے پرتی ادھک نیرونکس نہیں تھا کوٹیلیا نے راجہ سپرانگ سیدھان نردشت کیا تھا جن کے ادھار پر موریہ پرساسن اور اس کی گرہ تسا ویدیش نیدی سنچالت ہوتی تھی کوٹیلیا نے سپرانگ سیدھانت کی ویاکیا اس پر کار کی ہے موریہ کالین پرساسن کو چار بھاگوں بھی بت کیا گیا تھا نمبر ایک کیندر پرساسن کیندر پرساسن میں یہ سب دیا گیا ہے سمراج ساسن کا سروچ ادھکاری تھا وہک کاریا پالکہ ویوستھاپی کا ایومنیائے پالکہ کا پرمک تھا موریہ کال میں سمراج کی ساہتہ کے لیے ایک منتری پریشد ہوتی تھی جس کے سدسچوں کا چناؤ یوگیتہ کی ادھار پر کیا جاتا تھا پروہیت سینہ پتی سننی دھاتا اور سوریہ راد سمراج کی منتری پریشد کے پرمک سدسچے تھے کوٹیلیا کے ارساس کے انسار منتری پریشد میں اٹھارہ سیرسست ادھکاری جنہیں تیرت مہاپاتر کہتے تھے ان کا اللیک ہے یہ سب نام نیچے دیے گئے ہیں اس کے بعد آتا تھا پرانتیا پرشاسن اور پرانتیا پرشاسن کے بعد نگریہ پرشاسن اس کے بعد آتا ہے گرام پرشاسن پھر یہاں آگئے ہیں مورے سامراج کے پتن کے کارن نمبر ایک بتایا گیا ہے ایوگیے وے نربل اترا دھکھاری موریا پرشاسن کا اتی کے اندرکرت ہونا راشتے تکی بھاؤنا کا ابھاؤ اتر دکشن پردیسوں کی خراب آرثک استی تھی پرانتوں کی راجیہ پالوں کا تیچار پرورتی مورے یوں میں کرو کی بردھی تو یہ سب اس میں آ گیا ہے ساتھیوں آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اپیوگی لے گی اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اپنے انجامیتروں کے ساتھ سیئر کریں ملتے ہیں آپ سے بہت جل اگلی ویڈیو میں اس سے اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے آپ پارٹ نمبر فائیو مورے سامراج کا جو اسائنمنٹ ہے اس کے پرشن اتر اور ان کو کیسے ہم کو ایمیل کرنا ہے وہیسا ہمیں بتایا جائے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے بہت جل اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار آپ کا دن شب ہو